کس کا ہوگا یمنا نگر کون بنے گا یمنا نگر سے ودایک یہ ہے سوال اب عام چرچہ کا وشہ بن چکا ہے کیونکہ پرتیاشی میدان میں آ چکے ہیں انڈیا نیشنل لوگ دل نے جہاں بہت پہلے دل باکسنگ کو چناؤ میدان میں اتارا ہے وہیں بی جے پی نے گنشام دا سروڑا کو تیسری بار چناؤ میدان میں اتارا ہے اسی طرح عام آدمی پارٹی نے للت تیاغی کو یہاں سے چناؤ میدان میں اتارا ہے چناؤ میدان میں پرتیاشی آ چکے ہیں نامانکن کا آج آخری دن ہے اور اس کے بعد چناؤ پرچاس شروع ہوگا کس کا ہوگا یمنا نگر کس کو دیں گے لوگ اپنا آشیرواز یہ ہے جرور چرچہ کا وشہ ہونا شروع ہو چکا ہے یمنا نگر میں سمسکائیں بھی کافی ہیں اور ویکاس کو لے کر کسیں کس بار سوال کیمتہی ہی رہی ہے لیکن بات نہیں ہے جنگر میں سمسکر ویکاس کو دے کر سمسکائیں بھی کافی شروع ہوگا لے کر سکتر کر جائے رہا ہے وہ ہی اب کنال کے بیٹ میں یہ ہے مدرہ ضرورت اس لے گا کہ یمنا نگر کا ودایق کیا سمسکال میں باگیداری رہے گی سکار کیسکی بنتی ہے یا سنے بتائے گا لیکن کیا سرکار کے ساتھ کرنے والا ہوگا جمعہ نگر کا بدایت اسی کو لے کر لوگوں کی الگ سوچ ہے الگ الگ رائے ہے لیکن میں وہی بتا رہا تھا کہ سمجھائیں کافی ہیں چاہے بات کی جائے جمعہ نگر کے پانی نکاسی کے مجھے کی بات کی جائے سرکوں کی اسی طرح کی کئی سمجھائیں ہیں جس سے لوگوں کو دو چار ہونا پڑتا ہے اگر بات کریں یمنا نگر کے تیجلی سٹیڈیم کی تو حالات آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سٹاف نہیں ہے گندگی کی برمار ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو کئی انعی علاقے ہیں وہے ایس ماجک تطووں کا اڈا بنے رہتے ہیں لوگ پریشان ہیں ادھیکاریوں کو بتاتے ہیں لیکن بہت زیادہ کام ہوتا نہیں ہے اس تیجلی سٹیڈیم کی بات کریں تو یہ ہے کافی بڑا سٹیڈیم ہے لیکن رکھ رکھاو کے عباو میں حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے بنے ہوئے ہیں کھلاڑی یہیں سے تیار ہونے ہیں لیکن ان کو سویدائیں نہیں ہیں لگاتار اس طرح کی سمجھائیں میڈیا میں اٹھائی جاتی رہی ہیں یہاں آوارہ پشو گھومتے رہتے ہیں کوئی ان پر پرتیبند نہیں ہے یہاں کے گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اور سمجھائیں ہیں پینے کے پانی کی پانی کے نکاسی کی سڑکوں کی کئی طرح کی سمجھائیں سے دو چار ہونا پڑتا ہے یمنانگر کے لوگوں کو اور جو پرتیاشی ہیں وہ ضرور شکریہ ہیں یہ اسپطال کا دلشئے ہے اسپطال بہت بڑی اپ بنا ہے لیکن ابھی ڈاکٹوں کا آباب ہے اسی کی وجہ سے لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں نمبر کب آئے گا کب بات بنے گی لیکن کافی دیکھتے ہیں اب پرتیاشی چونکہ مدان میں آ چکے ہیں اور لوگوں کو نرنے کرنا ہے ان کا پرتیاشی کس طرح کا ہونا چاہیے سماج سیوہ میں سکریہ رہنے والے لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادان کرنے والے کس طرح کا ودائک انہیں چاہیے یہ لوگوں کے اوپر نرور کرے گا کیا وحب ودائک سرکار میں بھومی کا نبائے گا اگر بات کرے دلواغ سنگھ کی تو وہ لمبے سمجھ سے سکریہ ہیں ودائک رہ چکے ہیں حالانکہ پچھلی بار ماتر چودہ سو وٹوں کے انتر سے وحب چناؤ ہار گئے تھے اس کے باب جد وحب لوگوں میں جھوٹے ہوئے ہیں لوگوں میں سکریہ رہتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں اس کے لیوہ جو رمن تیاغی ہیں وحب پچھلے لمبے سمجھ سے سکریہ ہیں سماج سیوہ میں بھوپیندر چنگھ ہڈا اور سانسد دیپیندر ہڈا کے نئی دیکھی ہیں رمن تیاغی وحب یمنانگر کی سمسیائیں بھی اٹھاتے رہتے ہیں ان کا سمادان کا پریاس بھی کرتے ہیں چاہے دیکاریوں کے پاس جا کر لوگوں کی سمسیائیں اٹھانی ہو چاہے پرشاشنی کے دیکاریوں کو بات کرنی ہو چاہے اپنے اچھے دیکاریوں کو بتانی ہوگا لمبے سمجھ سے کوشش کرتے رہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں کافی لمبے سمجھ سے سکریہ ہیں انہیں کانگریس نے اپنا امیدوار بنایا ہے اور وہے دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جیت ان کی ہوگی اور اسی کو لے کر وہے لوگوں میں سکریہ ہیں لوگوں کے دکھ سکھ میں باغ لیتے ہیں ان کے کاریکروبوں میں شامل ہوتے ہیں ان کا شیروعات پرابط کرنے کا پریاس کرتے ہیں سماج کے سبی ورگوں کو لے کر وہے لوگوں میں رہتے ہیں پرتیاسی شامنے ہے فیصلہ لوگوں کا پی جے پی سرکار میں دو بار ودائک رہے گنشام دا سروڑا یمنا نگر سے تیسری بار چناؤ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں وہے لمبے سمیے سے سماج سیوہ میں سکریہ ہیں کئی اندولون میں باغ لیا اور اس کے بعد ودائک بنے اور اس کے بعد یمنا نگر کی جتنی بیش سمسیائیں ہیں ان کو ودان سبا میں بھی اٹھایا اور پرشاشنی کے دکاریوں کے یہاں بھی جا کر انہیں دور کرنے کا پریاس کیا ان کا دعویٰ ہے کہ جنتہ تیسری بار انہیں آشیروہ دے گی اور وہے پھر سے لوگوں کی سمسیائوں کا سمدان کا پریاس کریں گے موسیقی